کرونا ایک ترازدی جس کا سماج کے ہر ورگ پر ویعپک اثر پڑا ہے باجار بند کام کاج بند لوگوں کی دن چریا است ویست سکولوں پر لگے ہیں تالے کرونا ترازدی کا سب سے زیادہ و پریت اثر بچوں پر پڑ رہا ہے سکول کے دروازیوں پر تالے لٹکے ہیں سکول کے کھیل مدان جو کی بچوں کی کلکاریوں سے چہکتے ہیں آج سونے ویدران پڑے ہیں سکول کی ککسا وی کھیل مدان پر ہی بچوں کا سروانگن ویقاس سمبھا ہوتا ہے کھیل مدان پر ہی بچوں کی نیترت و خشمتہ میں وردی ہوتی ہے اس کا ساریک وی مانسک ویقاس ہوتا ہے کھیل کے مدان پر ہی بچہ ایکتا وی انشاسن کا پارتھ بھی سیکھتا ہے مگر آج سکول کی ککسا ویران ہے کھیل میدان بچوں کے بینا مایوس ہے سکولی بچوں کی ککسا ککس وے کھیل کا میدان اب کیبل اس کی آن لائن کلاس ہی بن کر رہ گئی ہے موبائل سے ہونے والے دوس پرباہو کو دیکھتے ہوئے اس سے بچوں کو ہمیشہ ہی دور رکھنے کی صلاح دی جاتی رہی ہے مگر اس کوویڈ کال میں بچوں وے موبائل کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ بن کر رہ گیا ہے بچے صبح اڑتے ہی آن لائن کلاسز میں ویست ہو جاتے ہیں اور یہ آن لائن کلاسز گھنٹوں تک چلتی ہے آل انڈیا میڈیکل ایسیوشن دوارہ ان دنوں 22,996 بچوں پر ایک سروی کروایا گیا اس کی ریپورٹ کے مطابعت اس کوویڈ کال میں آن لائن کلاسز میں ویست بچے سارے رکھ ویب مانسی گروپ سے اسوست ہو رہے ہیں وہ تناؤ ویہ گوراٹ کا شکار ہو رہے ہیں ان کے دیماغ میں ایک ڈر کا محول گھر کر رہا ہے واسطوں میں کھولے گا سکول تو کھلے گا بچپن آن لائن کلاسز کے مادھم سے بچے پوری طرح سے قید ہو کر رہ گئے ہیں گھنٹوں آن لائن کلاسز پھر بھاری بھر کم ہوم ورک پورا کرنا بچوں پر ایک بھاری بوجھ بن کر رہ گیا ہے چلیے اب کچھ بچوں سے بات کرتے ہیں کی ان کا کیا کہنا ہے سکول لگنے چاہیے یا ایسے سکول لگنے چاہیے یا ایسے سکول لگنے چاہیے سکول لگنے چاہیے تو کیوں لگنے چاہیے سکول سکول میں سارا کچھ سمجھ بھی آتا ہوں کبھی ایک بار سمجھ بھی نہیں آتا اور سکول میں فرینس بھی ملتے ہیں کار بڑھا اور بھی ہو جاتے ہیں جلدی جلدیGRوک آنے چاہیے ہمانشی ہی آنلین کلاسز چل رہی ہے ہاں ہاں یہاں اوہنلین کلاسز چل رہی ہے خود جانا چاہیے گا سکول جانا سکول جلدی خلنے چلنے چلز 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 جلدی جلدی خلنے چلز چلز کیا ہے سکول جدہ بڑیہ رہے گا ہن جی دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور مرمو کے ساتھ پڑھنا اور بھی بہت چلو بہت چلو بھی جب ہم سکول جاتے تھے تو پھر ہمیں اتنا کام نہیں کراتے تھے سکول میں اور جب سے ہماری اون لائن کلاسی شروع ہوئی ہے تو پھر ہمیں پورا پورا چپٹرز بھیج دیتے ہیں اور ہمارا دو گھنٹے تو کمپلیٹ کرنے میں ہی لگ جاتا ہے اور 9 a.m. to 2.30 p.m. تک ہماری online classes چلتی ہے جو کہ اس میں chapter سمجھاتے ہیں بہت کچھ تو اس لیے پورا دن ہمارا mobile میں ہی گزر جاتا ہے ہنگریہ کیا نام آپ کا کس سکول میں پڑھتے آپ میرے نام نیشٹ ہے میں ہریانا ویدیا مندی سکول میں پڑھتی ہوں online classes چلتی ہیں آج یا آج گل آپ کی ہنجی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ online classes چلتی رہے ہیں یا سکول لگنے چاہیے میں چاہتیوں کی سکول لگے میں اپنی فرینڈ سے ملو ٹیچر سے ملو وہاں پہ زیادہ اچھا لگتا ہے سکول میں زیادہ اچھا رہے گا اب بورو کے کیا لگاتا ہے online class لگا لگا ہے بورو رہے ہیں کیا ہاں جی ہاں بیٹیا کیا نام آپ کا میرا نام دریشتی ہے آج کلاس کون سی پورت آپ کی بھی online class چلتی ہے ہاں جی تو آپ کو online class کرنا اچھا لگتا ہے نہیں تو کیا اچھا لگتا آپ کو مجھے سکول میں جانا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو �کول میں کیوں جانا اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے بات چاہ سے سمجھ آتا ہے اور بھرینڈز بھی ہوں گے کھیل کود بھی ہوگا ہاں جی تو آپ چاہتے ہیں کہ اسکول جلدی کھولیں اور آپ سکول میں جائیں ہاں جی ہے آپ کے سکول کا نام کیا ہے حریچان گیتہ وذیمنزر بیٹیا کیا نام آپ کا اور آپ کے سکول کا نام کیا ہے میرا نام ا sid raising secondary اکیڈمی ہے تو آپ کتنے گھنٹے آن لین کلاس میں اپنا ٹیم لگاتے ہیں ہم تین گھنٹے لگاتے ہیں تو تین گھنٹے لگاتار موبائل پرینس پرسانی تو ہوتی ہے نا تھوڑی سی تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آن لین کلاس لگے یا پھر سکول جلدی جلدی کھولیں اگر سکول جلدی کھولے تو کیوں سکول جلدی کھولے سکول جلدی کھولے ملیں گے پڑھائی بھی کریں گے گراؤن میں کھلیں گے بھی بیلکل صحیح کہہ رہی ہے بچھی دیکھئے کی بھی سکول میں ہی ہمارا وکاس ہوگا ڈالین سے تو بچے واسطوں میں کیا نا آپ کا جانتے ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہو تو کیا کہنا چاہیں گے ڈالین کلاس کتنے گھنٹے لگاتے ہو آپ پانچ سے چھے گھنٹے پرسانی تو ہوتی ہے نا تھوڑی ہوتی ہے تو کیا چاہتے ہیں سکول کھل جائیں اور ہم سکول جاتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں ہمارا ساتھ پڑھنے میں اور زیادہ وہ ہوتا ہے سمجھ زیادہ ہوتا ہے سمجھ میں زیادہ ہوتا ہے تو سکول میں زیادہ پیدا ہے جی بڑھا تو گھر میں بند کی رہے گی سکول میں جیسے ٹور پہ بلے کے جاتے ہیں اس میں بھی کھلاتے بھی ہیں اور بھی ایکٹیوٹی چلتی رہتی ہے پڑھنے میں بھی زیادہ دکھت ہوتی ہے سکول میں ٹھیک ہے بیٹے بولو اپنے باریاں بتاؤ جرا کیا نام ہے کس سکول میں پڑھتے ہو میرا نام دیبے شرم ہے میں ڈی ایوی سکول میں پڑھتے ہو اور میری کلاس ہے تو آج کل اون لین کلاس چل رہی ہے تو کتنے گھنٹے اون لین کلاس ہے ہاں جی پرسان نہیں ہوتی ہے ایک دم سے تو کیا چاہتے ہیں کہ سکول لگنے چاہیے ہاں جی تو سکول کیوں لگنے چاہیے کیونکہ اون لین کلاس میں زیادہ سمجھ نہیں آتا پیچر کٹ کٹ کے آتی ہے اس لئے سکول میں اچھے سے سمجھا ہوتا ہے اور آنکھوں پر کیسا پرباہ پڑتا ہے بہت برا پرباہ پڑتا ہے تو سکول میں جانے کیا پیدے ہوں گے آپ کو سکول میں جانے سے ایک در اچھے سمجھائے گا ٹیچر سے ملیں گے اور کچھ سکھیں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ بھے سکول جلد جلد کھلنے چاہیے ہاں جی ہاں تاکہ بڑی آپ اپنے پرینڈ سے بھی ملیں گے ٹیچر سے ملیں گے اور کھیل کود کریں گے اپنا شریر کا ویکاس بھی ہوگا آپ چاہتہ ہیں کہ سکول جلد جلد کھلنے چاہیے ٹھیک ہے بہتے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے سکول کا نام بتاؤ آج کل پڑھائی کر رہے ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے پڑھنا اچھا دن لگتا ہے نہیں لگتا نہیں نہیں لگتا پھر کیا اچھا لگتا ہے آپ کو سکول جانا اچھا لگتا ہے سکول جانا آج کل سکول گردن اوپر رکھو سکول سکول جان چاہیے یا نہیں یہ بندی رہنے چاہیے سکول جانے چاہیے سکول اگر کھلیں گے تو پھر آپ سکول جاؤ گے بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو بچے کہتے ہیں کہ سکول جانا ہی ان کو اچھا لگتا ہے آج آپ بتاؤ جرا سکول کھلنے چاہیے یا کیا نام آپ کا جی اشویر تو سکول کیوں کھلنے چاہیے کیونکہ ہم تین گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں یہاں پہ پھر تنگ آگے ہم تنگ آگے بلکل آج چھوٹے پندے جی آپ بتاؤ آپ بھی تنگ آئے یا خوش چیرہ تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے یہ بھی تنگ آگیا تو سکول کھلنا چاہیے بلکل تو بچے کہہ رہے ہیں کہ سکول کھلنے چاہیے ہلو یہ جو اون لائن ایڈوکیشن کی پڑھائی چل رہی ہے اس میں بچوں کے اس مائنڈ پہ آئیز میں بہت سٹرین پڑھ رہا ہے تو پیرنٹس کو اور ٹیچر کو چاہیے کہ بیچ بیچ میں تھوڑا سا بریک دیکھیں ان کو بچوں کو اچھی در ہے آپ فروٹ وغیرہ دیں اور آؤٹ ڈور آؤٹ ڈور گیم کرائیں ٹھیک ہے چھت پہ لے جا کے ان کو گھمائیں جس سے بچوں کو اکسیجن ملے اور بچوں کے ہلتھ ٹھیک رہے ہیں ہاں وہ زیادہ اثر ہے برین پہ بھی آئیز پہ بھی اور ان کے بوڈی پہ بھی اثر ہے بچوں کو ہیلتی بھرانے کے کیا ٹیچ دیں گے آپ پیرنٹس کو بچوں کو اچھی ڈائٹ دیں جی جی فروٹ سینڈ ویجی ٹیبل پہ زیادہ جو رکھیں اس میں بھی ویٹامین ہوتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا آؤٹ ڈور گیم بھی بچے کریں اور ایکسٹرا موبائل نہ دیکھیں بچے ایکسٹرا گیم موگیرہ نہ کھل دیں موبائل پہ آج کل ہمارے بچے کرونکار میں بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ان کا پڑھائی کا سکول کا سارا سٹرم ڈیسٹرگ ہو گیا ہے اور اس کے لیے پیرنٹس کو ہی سوچنا پڑے گا وہیں کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ گیم کھلیں وہ ایسا گیم کھلیں جو بچوں کے لیے اور ان کے لیے ٹھیک ہو جی 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 ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اور انہیں پڑھائیں اور جس سے ان کے اپنے پرائے میں پیچھے نہ رہے ہیں حضرین پرائے میں پیچھے رہے ہیں یہ سمیں گزر جائے گا اور ان کا سمیں برباد ہو جائے گا ان کے بچوں کے بچوں کی ڈائٹ کا کیسٹرم کیا کھانا ہے کیونکہ بچے کھا جاتے ہیں کام کرتے ہیں ہمیں ایکسرسائج نہیں کرتے یہ بہت ضروری ہے اس سے بہت سو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں پےٹ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں موبائل جاہے دیکھنے مارے ٹیوی جاہے دیکھنے آ رہے ہیں اس سے دل اور دماغ پر ایکسٹ پڑھا ہے ان کے ٹائمنگ سنٹ کریں کے آپ کو اس ٹائم کیا اب پڑھائی بھی اون لائن ہو رہی ہے اب پڑھائی بھی مجبوری بھی ہو گئی کہ ان کو موبائل دینا ان کے لئے اینک ایسی بنوائیں جس سے پہ ریس آئیس پہ نہ پڑھیں کم سے کم فیکٹ تو اس طرح کا دنچریہ اپنی سیٹ کریں ان کے لئے کچھ دھرم کا بیچ میں لائیں کہ گہانتری بنتر پڑھیں کچھ اور پڑھیں ساستر پڑھیں ان کی ساتھ بیٹھ کے کریں گہانتری بنتر بھی روز گیارہ بار پڑھنا ہے اکی بار پڑھنا ہے وہ سمیہ اس میں کریں تو اس سے بچے کی لائف سیٹ ہو جائے گی ان کی ساتھ چھت پہ یا کہیں جا کے تھوڑا بہت باہر تو جا نہیں سکتے چھت پہ جا کے بیٹھے کھیل لیں دور لگائیں فیزیکل ورک خود بھی کریں ایکسرسائز کریں تو اس سے ساری دنچریہ کو سیٹ کر کے اپنا بھی اور بچوں کے ٹام بھی ایڈیسٹ ہو جائے گا اور اس سے جیون اس کا خراب ہونے سے بچ جائے گا کرونا کال کا ڈیڑھ ورس کا سمیہ بیچ چکا ہے اس کال میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا تیاغ بچوں نے ہی کیا ہے وہ بچے جو صبح اڑتے تھے سکول جاتے تھے اپنے دوستوں کے سے ملتے تھے کھیل کھلاتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے گرو جنوں کے سمپرک میں آتے تھے کھیل کے میدان میں بھی اپنا پیسینہ بہاتے تھے گھر آتے تھے آرام کرتے تھے ٹویسن جاتے تھے اور وہاں بھی اپنے میتروں سے ملتے تھے پھر کھیلنے چلے جاتے تھے کھیل کے مدان میں جاتے تھے پارک میں جاتے تھے مگر اب ان کا جیون بدل گیا ہے مگر اب ان کا جیون بدل گیا ہے وہ گھر تک سیمت رہ گئے ہیں پہلے بچوں کی پیٹ پر بستے کا بوز تھا آج آن لائن کلاس کا ان کے دماغ پر بوز ہے کوویڈ کال کب تک چلے گا ابھی معلوم نہیں ہے کب سکول کھلیں گے یہ بھی تیہ نہیں ہے مگر ہم سب کو اپنے بچوں کے پرتی ان دنوں جادہ جاگرک ہونا ہوگا آن لائن کلاس بری نہیں ہے مگر اس کی عطی صحیح نہیں ہے انٹرنیٹ کے خطرے سے بچوں کو بچانا ہوگا آج انٹرنیٹ پر ڈرکس کی جانکاری بھی ہے اسریلتہ بھی ہے ہنسہ بھی ہے ایسی جانکاریاں بھی ہیں جو بچوں کو دشا بھرمیت کر سکتی ہے ہمیں سابدان ہونا ہوگا دھیان رکھنا ہوگا ادھک سے ادھک سمیں بتانا ہوگا ان کی ساریرک و مانسک وکاس کے طرف وسیس دھیان دینا ہوگا ان کا ایک اچھا دوست بننا ہوگا تیسری لہر آئے یا نہ آئے اس کا کوئی اثر ہو یا نہ ہو لیکن ورطمان سمیں میں ہمارے بچوں کا ساریرک و مانسک وکاس عورد نہ ہو اس کے لیے ہم سب کو اب سجگ ہونا ہوگا جاگرک ہونا ہوگا دھیان رکھنا ہوگا اپنے بچوں کے پرتی ساو دھان ہونا ہوگا سٹیٹ نیوز سیونٹی ون کی پرستو تھی موسیقی